ارے میرے دوستوں محبت کرنے والے میں آپ کو کیسے کیسے بتاؤں اور کس انداز میں بتاؤں ابھی یہ ہو رہا ہے یہ مانو میں آپ کو یہ کچھ ہے ابھی آج کل ایک آپریشن چلتا ہے جو بلکل مسنون ہے پچھنا لگانا عربی میں اس کو بولتے ہیں الہجامہ انہوں نے عربی میں کیا بولتے ہیں آپ کی عمد آباد میں ہوتا ہے یہ کیسے چکچا بیٹھے ہوئے ارے وہ پچھنا لگاتے ہیں مانو میں خون نکالتے ہیں خون جس کو اردو میں بولتے ہیں پچھنا لگانا عربی میں بولتے ہے الہجامہ اور انگریزی میں بولتے ہیں کپیغ یہ مسنون ہے یہ کرنا چاہیے کرنے والے کو بھی سواق اور جو کروا رہا ہے اس کو بھی سواق یہ مکہ میں بھی ہوتا ہے مدینہ میں بھی ہوتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے ساؤت افریقہ میں بھی دیکھا بمبئی میں بھی دیکھا یہاں گجرات میں تو شاید میں نے نہیں دیکھا لیکن یہ ہوتا ہے ہر جگہ پر ہوتا ہے وہ پچھنا لگاتے اور خون اس کے لیے مخصوص دن بھی ہوتا ہے مخصوص راتیں ہوتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے لیکن مجھے اس وقت ایک بات بتانا آئے کہ مدینے پاک کا میدان ایسا کھلا میدان بولو مدینے پاک کا اور ہمارے نبی نے کوئی صحابی جو پچنا لگاتے تھے ہمارے نبی نے کہا میری پیٹ پر بھی لگا دو وہ صحابی آئے اور وہ پیالہ ہوتا ہے لکڑی کا پیالہ ہوتا وہ صحابی نے لکڑی کا پیالہ رکھا اور ہمارے نبی کے پیٹ مبارک سے وہ خون مبارک کو نکالا بھائی کیا بولیں گے لہو مبارک کو چلو پیالے میں جمع ہو گیا وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہو گیا کام ہو گیا ہمارے نبی نے فرما اللہ وہ پیالہ دو اب وہ پیالہ ہے پورا عمدابت بولے وہ پیالہ ہے لکڑی کا پیالہ ہے اس میں کیا ہے ہمارے نبی کا مبارک لہو ہے ہمارے نبی کا مبارک خون ہے سننا ہمارے نبی نے وہ صحابی کو کہا ہو گیا تمہارا کام ٹھیک ہے چلے جاؤ تم جاؤ وہ صحابی چلے گئے اب پورے میدان میں اکیلے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ اور ہاتھ میں پیالے میں خون مبارک ایک جوان صحابی جوان بلکل جوانہ 18-20 سال کے جوان صحابی وہاں سے گدر رہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن زبیر پورا مجمع بولے کیا نام حضرت عبداللہ ابن وہ وہاں سے گدر رہے ہمارے نبی کو انہوں نے نہیں دیکھا لیکن ہمارے نبی نے دیکھا ہمارے نبی نے فرمایا السلام علیکم یا عبداللہ 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 ابن زبیر نے دیکھا رہے وہ صحابی تھے اللہ کے رسول کو دیکھا وہیں سے دوڑتے دن بھائے بتا میدان میں اکیلے کیا ہوا اللہ کے رسول ہے نے ایسے قربان ہو گئے کہ میرے نبی کچھ تو کام بتاؤ ہمارے نبی نے فرمایا یہ پیالہ اور پیالے میں ہمارے نبی نے کہا میں نے پچھنا لگوایا اس کا یہ لہو مبارک ہے جاؤ اس کو کسی زمین میں دفن کر دو جاؤ اس کو کسی زمین میں دفن کر دو حضرت عبداللہ نے زبنے لے لیا میں پیالہ لے لیا اور ارادہ کیا کہ میں زمین میں دفن کرو یوں لے کے تھوڑے قدم چھلے ہوں گے خیال آیا کیا میں نبی کے لہو مبارک کو دفن کروں گا یعنی محبت دیکھو ان کا اندر ضمیر بولتا میں تو نبی پر ایمان لیا نبی کے لہو پر بھی تو ایمان لیا اپنی ایمان کو دفن کروں گا ارے میں تو نبی کو سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تو میں نبی پر ایمان لیا ارے نبی کے لہو مبارک پر بھی میرا ایمان کیا عبداللہ آج اپنی ایمان کو دفن کرے گا ہر جیس نہیں حضرت عبداللہ نے یوں دیکھا پیچھے اللہ کے رسول کھڑے اللہ کے رسول میں ابھی آیا اور دوڑے ارے دفن کرنا تھا زمین میں لیکن وہ دوڑے گھلی بدلتے گئے بدلتے گئے معلوم نے کان سے کان دوڑے ان کو یقین ہو گیا میں اتنا دور آ گیا اب میرے نبی مجھے دیکھنے والے اتنا دور آ گیا اب پھر وہ پیالہ کھاپ رہے تھے اللہ کے رسول نے کہا اس کو دفن کر دو اس کو کوئی دفن کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پی گئے بلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر لہو مبارک کو بلکہ پی نہیں گئے جتنا باقی تھا اس کو بھی پانی سا اچھے طریقے سے دھویا پورے پیالے کو صاف کی اور سارا پانی پی گئے لیکن خیال آیا بہت دور آ گیا ہوں وہاں نبی انتظار کرتے ہوں گے آج میری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف ہوگی اور میرے نبی سوچیں گے ایک جوان کو خون دفن کرنے کے لئے بھیجا اتنی کچھ دیر ہوتی ہے اب وہاں سے جو دور لگائی ارے دورتے 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 سیدھے ہماری نبی کے پاس آئے اور آکر کہا کیا کہا السلام علیکم یا رسول اللہ حاد القدح المبارک کہا اللہ کے رسول یہ پیالہ میں لے کر آیا اور بلکل اچھے طریقے سے دھوکے لیا لیکن پورا بدن کھاپ رہا تھا ارے پورا بدن کھاپ رہا تھا آنکھوں میں آسو تھے پسینہ شرابور تھا کہہ ملے گا حاد القدح المبارک اللہ کے رسول Це مبارک پیالہ آپ رکھو اللہ کے رسول یہ کام ہوگا اللہ کے رسول میں جا رہا جانے لگے تو ہمارے نبی نے کہا عبداللہ کیا کیا کھن کا کہا اللہ کے رسول دفن کر دیا آپ نے کہا نہ دفن ہمارے نبی نے کہا اہنا دفن تھا یہ عبداللہ کہاں دفن کیا عبداللہ کہاں کونسی زمین میں کونسی چکا آہداد عبداللہ نے زبر رونے لگے اور رو کر کہنے لگے اللہ کے رسول دفن نہیں کیا شریف تو میں نے اسے پی لیا اللہ کے رسول پی لیا ایسی جگہ پہنچ گیا اب کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا کسی کو نظر نہیں آئے گا اللہ کے رسول میں نے پی لیا اور روتے روتے کہا ہمارے نبی نے کہا میں نے کہا تھا دفن کرنا تم پی لئے اللہ کے رسول کیسے دفن کرتا میں تو آپ کے لہو پر بھی ایمان لائیا کیا میرا ضمیر اس کی اجازت دیتا کیا میرا ایمال کیا میرا کلمہ اس کی پرمیشن دیتا کہ میں آپ کے لہو مبارک کو دفن کرو نہیں اللہ کے نصول آئندہ بھی نہیں کروں گا میں پھیلوں گا ہمارے نبی نے کیا کیا آگے بڑے ان کے ہاتھ کو یوں پکڑا یوں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ کو پکڑا یوں اوپر کیا اور کہا سنو سنو تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ لہو مبارک تمہارے پیٹ میں آ گیا ہمارے نبی نے ہاتھ مبارک کو یوں اٹھایا اور کہا عبداللہ جس کے پیٹ میں محبت کے ساتھ میرا لہو مبارک آ گیا جہنم تو دور کی بات جہنم کا دعا بھی اس کے قریب نہیں آئے گا اب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے نبی عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو مبارک کو کیا کیا آواز آواز نہیں آنی بھرو کیا کیا دفن کیا زمین میں اللہ کے نبی نے کہا تھا دفن کرو لیکن ایمان میں اجازت نہیں دی کہ میرے نبی کے لہو مبارک کو زمین میں دفن کرو ارے بھلے میرے نبی مجھے آج کہے بعد میں کہے کہ میرے لہو مبارک کو دفن کر لیکن میرا کلمہ میری نبی سے محبت میرا نبی سے تعلق میرا نبی کے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا اجازت نہیں دیتا میرا کلمہ لا الہ الا اللہ کہ نبی کے لہو کو دفن کرو وہ صحابہ تھے جو نبی کے لہو کو دفن کرنے کے واسطے تیار ہمیں داڑی کو دفن نہیں کیا گھٹر میں بہایا یوں شیف کیا ایک شیف کیا بال گرہ بیسین میں بیسین سے چلا باتھروں کے نالے میں باتھروں کے نالے سے چلا گھٹر میں وہ عبداللہ ابنے سبے کلمہ والا نبی کے لہو کو دفن نہ کرے اور ہم وہ ہیں نبی نے جو چہرہ بتایا اسی چہرے کو نوچ کے گھٹر میں ڈالا یہ ہمارے ایمان نے اس کی اجازت دی ہم کو ہمارے ایمان اس کی اجازت دیتا ہے کہ اچھا پورا مجمع بولو نا یہ بال داڑی کے بال ہمارے نبی کو پسند تھے کے نہیں یعنی آواز نہیں آرہی بولو نا پسند تھے کے نہیں یعنی پورا مجمع بولو پسند تھے کے نہیں تو ہم کو کیوں نہیں پسند حضرت ابوبکر کو پسند تھے حضرت عمر کو حضرت عثمان کو حضرت علی کو ارے پیرہ نے پھر غوث پاک شیخ عبدالقادر جلالی کو عجمیر میں آلام کرنے والے خاجہ مہین الدین چشلی کو عبدالباد میں آرام کرنے والے شاہ عالم کو ارے میرے پیارے دوستو عبدالباد میں آرام کرنے والے شیخ آمد خطور آحمد اللہ علیہ کو ان سب کو نبی کا چہرہ پسندہ ہمارا ایمان کیسے اجازت دیکھتا ہے کہ یہ بالوں کو گھٹر میں ڈال دیں اس لئے میرے پیاروں آج بات ختم کرنے سے پہلے پھر ایک بات پر ایک صحیح مدے پر آنا چاہتا ہوں کون نبی سے محبت کرتا ہے ہاتھ اوپر کرے آج ایک کام کرلو میرے پیاروں نبی سے محبت ہوگی انشاءاللہ بولو بولو انشاءاللہ بولو کریں گے محبت کریں گے پورا مجموعہ ایک مرتبہ بول دیں بات ختم کرنے سے پہلے پورا مجموعہ بول دیں ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا آواز آواز بلند آواز ہے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر